دیوبن تو ایک دارلوم ہے اندوستان میں جس نے احسان کر کے کفر و ظلمت کے دور میں توحید و سنت کو محفوظ کیا ہے اور ایسے باصلاحیت افراد دنیا کو دیئے جو دین کے ہر میدان میں کامیاب کام جانتے تھے اور ہر باطل کا مقابلہ جانتے تھے دیوبن مسلک نہیں ہے مسلکن ہم ہنفی ہے اور دین اسلام ایک ہی ہے اور اس کی تابیرات ہے جن مسائل کی تشریح امام اعظم نے کی ہے اور اس کی وضاحت اور اس کے مفتی آسانی سے ہمیں ملے ہم احناف جن کو امام مالک اور امام احمد اور امام شافی کی تشریحات پوئن گئی وہ مالکی شافی اور ہناب لائے اس لیے ہمارے عبد الرحمن بابا کہتے ہیں چاروں مذہب حق ہے اختلاف کمکلوں نے پیدا کیا ہے اختلاف جو مبتدے کے ساتھ ہے اختلاف جو غیر مقلد کے ساتھ ہے اختلاف جو مرزائی کے ساتھ ہے یہ دین دشمنوں کا اختلاف ہے یہ اختلاف لازمی ہے اور اس اختلاف کو اور اس کے شر فساد سے امت کو آگاہ کرنا ہے اور ان کے زہر اعتقادی اور عملی سے امت کو بچانا ہے ہم نے کبھی بھی تقریر نہیں کی کہ یہ امام شافی کا مذہب کمزور ہے آپ چھوڑے ایسے تقریر کرنے والا کعذاب ہوگا کیونکہ وہ دینی حق کا عباب ہے اختلاف کے بوجود کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے اس درس میں کوئی ہمبلی مالکی نہیں کوئی ایک بند بشر مالک اور احمد کے بارے میں کلمہ کہے نازے باہر آپ خود نہیں چھوڑیں گے اس کو خبردار ہمیں ہدایت کے سرچش میں ہیں اس سے پتہ چلا کہ ان کا آپس کا اختلاف دلیل و برہان کا اختلاف ہے اور وہ دین کے لیے مفید اختلاف ہے اس موضوع پر حافظ ابن تیمیہ کی کتاب رفع الملام عن العمت العلام اور امام الاولیاء وسید السادات عبدالوحاب شارانی کی کتاب رحمت العمہ فی اختلاف العمہ دیکھنے کی کتابیں شیخ العدیس مولانا زکریہ محدد سارام پوری سم مہاجر المدنی والمتوفہ بہا انہوں نے بھی مراتم الرجال کے نام سے اردو میں ایک کتاب لکی اور شاولی اللہ نے ان سے پہلے ایک کتاب لکی رحمت العمہ فی اختلاف العمہ وہ غالباً شارانی کی کتاب کی تلخیص یا ترجمہ لوگ ویسے اس اشتیادی اور نظری اختلاف کو قیامت دکھاتے اس سے تو کل قیامت نہیں آئی اس سے تو پوری دنیا کے اندر اسلام مضبوط رہا ہے اس لیے مرنے سے پہلے وہ احسان اللہ زہیر نے مکہ مکرمہ کے امور القرآن کے اندر تقدیر کی وہ غریب فعید سنت کے نام پر لوگوں کا احترام کرتے ہیں یہ ذرا بہت چہ گیا تھا وہاں پھپھیل گیا تھا تو اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ اس دن سے امت کا تفرق ہوا جس دن سے چار فٹے بنے اور اس دن سے امت کا شیرازہ بکھر گیا جس دن سے چار امام مانے گئے رئیس ام القرآن کا بیٹھا ہوا تھا تمام علماء رئیس کو دیکھ رہے تھے رئیس نے کہا آپ اتمنان لکے شیخ بیٹھ جائے بات صاف کر دوں جس وقت وہ بیٹھ گیا خرافات بک گئے تو رئیس کڑا ہوگا اس نے کہاں بلکل غلط بلکل میہ فی میہ غلط ہم شیخ کا احترام کرتے ہیں لیکن مذاہب ارباع اور فقہ ارباع یہ اسلام کی وحدت کا شاہکار ہے اس دن سے اسلام دنیا میں پھیل گیا اس دن سے اسلام مضبوط ہوا اس دن سے امت کو دین پر عمل کرنا آسان ہوا جب چار فقہ مرتب ہوئے پہنچ گئے پھیل گئے چاروں کے چار اہمہ نے ایک دین کی خدمت کی اور اس کے بعد اس نے کہا یہ شیخ کی اپنی رائے ہیں مکہ کے اور مدینہ کے علماء اس میں متفق نہیں ہیں اور پھر کہا کہ آئندہ اس قسم کی تقریر کی یہاں ضرورت نہیں ہوگی رب العزت نے اس کی زندگی کا تار کہہ چگیا ہے جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور شم جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد توبہ استغفراللہ